نمسکار دوستو ہندی نیو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں جو اپنے سیئر مارکٹ میں سیئر باجار میں پچھلے ایک ہفتے میں جو اتھل پتھل ہوئی ہے اس کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو پچھلا جو سوموار گیا ہوا ہے اس میں بھارتی باجار کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو باجار تھے اس میں ابھی جبا جست طریقے سے گراوٹ آئی ہے اور یہ چیز لگ بگ پورے ہفتے ہی دیکھنے کو ملی ہے ایک دو ٹریڈنگ ڈے میں اچھی ملو ریکاوری بھی ہوئی ہے لیکن جو سوموار کا دن تھا وہ تو پوری طرح سے ایک طرح سے بلڈی منڈے ہو گیا ہے اب اس میں کیا ہوا دوستو کہ لگ بگ بھارتی جو مارکٹ سے سترہ لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے جی ہاں دوستو تو آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں کاران کیا رہا ہے اور کیا اس میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کی گرنے کے تو کاران کئی ہیں اس میں ایک سب سے بڑا کاران امریکہ سے آتا ہے دوسرا جاپان سے آتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انتراشتی اور چیزیں مل کر بھارتی باجاروں کو اور دنیا کی باجاروں کو پروابیت کر رہی ہیں تو آئیے دوستو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سارے کاران ہے گیا دراصل دوستو پہلا کاران آتا ہے امریکہ سے دوستو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی ہے اب دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی مگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کو اثر پڑتا ہے اگر امریکہ کو چھینک بھی آتی ہے تو یہ مان لیے سردی پوری دنیا کو لگ جاتی ہے امریکہ میں وہاں کے جو بے روجگاری در کے آقڑے ہیں وہ آئے سامنے وہاں کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک ڈیٹا پریزنٹ کیا اس میں یہ دیکھا گیا کہ ان کیاں جو بے روجگاری در 4.1 پرسنٹ تھی وہ بڑھ کر 4.3 پرسنٹ ہو گئی ہے مطلب یہ بے روجگاری در بڑھ گئی اس سے لوگوں میں ایک ڈر کا محول آ گیا کہ امریکہ میں بے روجگاری بڑھ رہی ہے تو کیا امریکہ مندی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور اگر امریکہ مندی کی طرف آگے بڑھے گا تو لوگوں کو ڈر تو پیدا ہی ہوگا اور لوگ اپنا پیسہ اگر کہیں انویسٹ کر رکھا ہے تو وہاں سے نکالنا شروع کر دیں گے اور اپنے پیسے کو الگ رکھنا اسٹارٹ کر دیں گے کہ انہیں ڈر لگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکٹ اور نیچے چلتا چلا جائے اور ان کا پیسہ پوری طریقے سے ڈوب جائے تو ایک تو قارن یہ رہا دوسرا قارن دوستو آپ کو بتا دیں کہ ابھی اسرائیل اور ہماس کے بیچ میں یودھ چل رہا ہے اور یوکرین اور اسیہ کے بیچ میں یودھ چل رہا ہے اس کے بعد ایک تیسرا فرنٹ یودھ کا اور کھلنے کا ڈر آیا جب ہماس کے جو ٹاپ لیڈر تھے یہ ایران میں مار دیئے گئے تو جب ایران میں مار دیئے گئے ہزباللہ کے کچھ لوگ مار دیئے گئے تو اب یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں یودھ سٹارٹ ہو جائے تو اگر یہ یودھ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈر کا محول پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کروڈ آئل کے ریٹ اور زیادہ بڑھ جائیں کیونکہ ایران میں کچھا تیل بہت ہے تو یہ بھی ایک ڈر آیا لوگوں کے بیچ میں اس وجہ سے بھی لوگوں نے بکوالی سٹارٹ کر دی کہ جو بھی مارکٹ میں پیسہ لگا ہوا ہے اس سیئر کو بیچو اور اس سے جو پیسہ مل جائے اس کو لے کر رکھو اور کسی سیف جگہ پہ لگاؤ اور جب کسی چیز کو سیئر مارکٹ میں بکوالی آئے گی تو بنی بات ہے کہ مارکٹ تو نیچے ہی جانا ہے اس کے بعد جو دیوگ تیسرا کاران ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا کاران ہے اور ٹیکنیکل ہے دراصل اس کو بولتے ہیں یین کیری ٹریڈ دوستو یین کیری ٹریڈ دراصل دو چیزیں ہیں ایک یین ورڈ ہے اور دوسرا کیری ٹریڈ ہے یین تو جاپان کی کرنسی کا نام ہے یین دوسرا ورڈ ہے کیری ٹریڈ کیری ٹریڈ دوستو یہ ایسی ایک پروسس ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کی کم سے کم دو دیس انوالو ہوتے ہیں دیس اے اور دیس بی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انٹریس ریٹ کم ہوتا ہے بینکوں میں کہ اگر ہم لون لینے گئے مان لیجے وہاں پہ انٹریس ریٹ ہے 5% تو ہم کیا کرتے ہیں 5% میں اس بینک سے ادھار لے لیتے ہیں کسی بھی دیس کے اور دوسرے دیس میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ انٹریس ریٹ زیادہ ہوتا ہے ڈپوزٹ کرنے میں تو وہاں پر مان لیے کسی دیس میں انٹریس ریٹ اگر ہم پیسہ کا اپنا جمع کر دیں تو وہاں پہ انٹریس ملے گا 10% کا تو ہم 5% والے دیس سے لون لیں گے 5% میں اور جہاں 10% بیاج مل رہا ہوگا وہاں جمع کر دیں گے تو اگر ہم بیچ کے سب ہی فیکٹروں کو اگنور کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے 5% میں پیسہ لیا اور 10% میں جمع کر دیا تو اوورال لوگوں کو 5% کا فائدہ ہو گیا تو یہ چیز کیری ٹریڈ بولی جاتی ہے اب دوستو اب آپ کو اور سمجھاتے ہیں بلکل ڈیٹیل میں کہ پھر یہ ان کیری ٹریڈ کیا ہے اب دوستو کیا تھا کہ 2016 سولہ دوہجر گیارہ سے لے کر کے دوہجر سولہ کے بیچ میں جاپان کی اکانومی کھالت بہت ہی یادہ خراب تھی تو اس کو بچانے کے لیے جو بینک آف جاپان تھا اس نے ایک چیز سوچی کہ جو لوگ جاپان میں بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں وہ بینک میں پیسہ نہ جمع کر رہے ہیں یہ بینک آف جاپان چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سارا پیسہ جاپان کی لوگ مارکٹ میں لگائیں مارکٹ شیئر مارکٹ ہے اس میں اب اس میں لگانے کے لیے ان کو یہ کرنا تھا کہ بیاج کی جو درے ہیں اس کو بلکل کم کر دیں جیرو کر دیں یا مائنس کر دیں تو جاپان نے یہی کیا اس نے اپنے بیاج در کو پہلے تو جیرو کیا کہ آپ اگر بینک میں پیسہ رکھتے بھی ہیں تو آپ کو کوئی بیاج نہیں ملے گا تو جب جاپان کے لوگ لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں بینک میں پیسہ جمع کرنے بھی کوئی بیاج ہی نہیں ملے گا تو کیوں رکھیں گے بینک میں پیسہ تو وہ اپنے پیسے کو کہیں اور انویسٹ کریں گے جہاں پر ان کو کچھ فائدہ ہو ان کا پیسہ بڑھے تو انہوں نے مارکٹ میں لگانا اسٹارٹ کیا اس کے ساتھ دو جار سولہ میں بینک اپ جاپان نے اس کو مائنس پوائنٹ ون پرسنٹ کر دیا مطلب یہ سمجھ لیے نیگیٹیو کر دیا تو وہاں کمپلیٹلی پیسہ لگانے لوگوں نے بند کر دیا بینک میں پیسہ ہی نہیں جمع کرتے تھے پھر دوستو ہوا کیا اب اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھانے لگے وہاں پر کیا ہوا کہ لوگ دوسرے دوسرے دیسوں کے جاتے تھے جاپان میں وہاں سے لون لے لیتے تھے کیونکہ اب لون لینے پر کچھ بھی بیاج تو دینا نہیں پڑتا تھا اور لون مل جاتا تھا جاپان سے اور پھر وہ ان دیسوں کو دیکھتے تھے جہاں پر بیاج درد سب سے زیادہ ہے کہ اگر ہم نے ایف ڈی کر دی تو وہاں بیاج بہت ملے گا اس میں سے ایک دیس تھا براجیل دوسرا جیسے کی میکسی کو تیسرا ہے بھارت بھارت میں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کو ساڑھے چھے سات پر تیسط کا بیاج درد مل جاتی ہے تو سب لوگوں کو دیکھا کہ جاپان سے پیسے لو ادھار اس پہ کوئی بیاج دینا نہیں ہے اور لاکھے بھارت میں براجیل میں میکسی کو میں پیسے کو انویسٹ کر دو بینکوں میں جا کے تو چھے ساڑھے چھے پرسنٹ سات پرسنٹ کا بیاج مل جائے گا اور اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے لیکن ابھی ہوا گیا کہ جاپان نے اپنے انٹرس ریٹ کو بڑھا دیا مطلب اس نے ابھی پوائنٹ تھری فائیف یعنی کی 35 بیسیس پوائنٹ 35 بیسیس پوائنٹ بڑھا دیا انٹرس ریٹ مطلب اب اس کا یہ ہو گیا کہ اب جاپان میں پوائنٹ ٹو فائیف پرسنٹ کا بیاج دار ہو گئی کہ اگر کوئی بھی پرسن بینک میں جمع کرتا ہے پیسہ جاپان کے تو اب اس کو پوائنٹ ٹو فائیف پرسنٹ کا بیاج ملے گا تو لوگ اب بینک میں جمع کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں ابھی تک جن لوگوں نے لون لے رکھا تھا جیرو پرسنٹ میں اب ان کو اس پہ بیاج دینا پڑے گا تو دوستو اب ہوا کیا اب جاپان کی کرنسی یہ نہیں مان لو بھارت کی کرنسی روپے ہیں دونوں میں فرق ہے اب اس میں ایک چیز ہوتی ایکچینج ریٹ جس ایکچینج ریٹ کو ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ کرا جاتا ہے دونوں ہی کرنسی کے بیچ میں کی کتنے سے کتنا ملٹیپلائی کریں تاکہ دونوں کی کرنسی برابر سے دکھے کی مان لو جیسے کی ڈالر کی بات کرتے ہیں اگر ہم ایک ڈالر خریدنے جاتے ہیں تو اس میں ہم کو کتنا روپیہ دینا پڑتا ہے ایکجامپل کے لیے میں مان لیتا ہوں کی پچیاسی روپے دینا پڑتا ہے اس کا مطلب اگر ہمیں ایک ڈالر لینا ہے آج تو ہمیں پہلے پچیاسی روپے دینے پڑیں گے تو پچیاسی کیا ہوا یہ کنورجن ریٹ ہوا کی ایک کو ملٹیپلائی کریں گے پچیاسی سے تو پچیاسی روپے بنا اگر ہمیں دو ڈالر چاہیے تو دو کو ملٹیپلائی کریں گے پچیاسی سے تو یعنی کی ایک سو ستر روپے دینے پڑیں گے تب ہم کو دو ڈالر ملیں گے ایسی ہی روپیا اور یین میں بھی کنورجن ہوگا تو دوستو جب کنورجن ہم کرتے ہیں تو لگ بھگ لگ بھگ یہ بیازدر برابر ہی آ جاتی ہے جو انڈیا کا ریٹ ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم کو کوئی فائداد ہو نہیں رہا ہے جاپان سے پیسے لے کے انڈیا میں لگانے میں اب تو ان کو وہاں بیازد دینا پڑ دا تو لوگوں نے کیا کیا کہ بھارت سے پیسے نکالنے سٹارٹ کرے اور دنیا بھر کے سٹاک مارکٹ میں جہاں پیسے لگا رکھے تھے دوسرے دیشوں میں وہاں انہوں نے پیسے نکالنے شروع کرے تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے شیئرز کو بیچنا شروع کر اور جب بکوالی آتی ہے تو مارکٹ نیچے جاتا ہے تو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے انہوں نے اپنے پیسے کو نکالنے شروع کرے اور جب آج ایس طریقے پوری دنیا میں نیچے چلا گیا مارکٹ اب آپ یہ سمجھ لیے کہ جو سینس ایکس ہے یعنی جو بی ایس 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 نیف ایس اگر انڈیا کا باجار سوچئے تین سوہ تین پرشن نیچے گرا ہے اور سترہ لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا تو آپ جاپان کو سوچئے وہاں پر بارہ پرشن کی گراوات آئی تھی اگر اس کی تائیوان کی بات کریں تو وہاں بھی کم سے کم قریب آٹھ ایٹ پوائنٹ 35% کی گراوات آئی تھی ہانگ کانگ کے باجار میں گراوات آئی تھی چائنہ کے باجار میں گراوات آئی تھی اگر ہم امریکہ کے باجار میں گراوات آئی تھی تو جب سبھی جگہ گراوات آ رہی ہے سبھی جگہ بیچا جا رہا ہے تو نقصان تو ہو گئی مارکٹ کو نیچے آنے میں اب دوستو دیکھتے ہیں کی اس میں کیا کچھ اور آگے دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹھیک ہے دوستو میں نے اپنی چھوٹی سمجھ سے آپ کو بتانے کی کوزیت کری کی کیا کیسے ہوا ٹھیک ہے دوستو دھنیواد اگر آپ کو میری نیچ سمجھ میں آئی ہے تو دوستو ایک لائک ضرور کریں